اٹلی پولیس نے دائش کی مالی معابنت کے لیے سمگل کی جانے والی غیر قانونی دوا کی کھے پکڑ لی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیپٹا گون نامی قوت بخش دوا کی نقل موجنا طور پر شام میں تیار کی گئی ہے تاکہ اس کی فروغ سے دائش کی مالی مدد کی جا سکے حکام کے مطابق ایک عرب یورو مالی کی کیپٹا گون نامی دوا کی فارمیلے سے تیار کی گئی کروڑوں گولیاں سیلر نو کی بندرگاہ میں کنٹینر سے برامت ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق ان گولیوں کا وزن تقریباً چودہ ٹن ہے جو کہ کاغذ کے ڈرمز اور پہیوں کے سامان کے ساتھ چھپائی گئی تھی پولیس کے مطابق اتنی بھاری مقدار میں سمگل چھدہ غیر قانونی دواوں کا ایک وقت میں پکڑے جانا ایک عالمی ریکارڈ ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کہیں ان کا تعلق اکھلی کے مقامی معافیہ سے تو نہیں ہے کیپٹا گون نامی دوا میں ایمفیٹامین شامل ہوتا ہے جو کہ تحرق میں کمی اور نیم کی خرابی کے شکار افراد کو دی جاتی ہے تاہم لط میں مبتلا کر دینے کی خاصت کی وجہ سے اس دوا پر پابندی ہے اور عام طور پر اس کا استعمال غیر قانونی طور پر کیا جاتا ہے اور حالی عرصے میں اسے مشرق گستہ اور افریقہ میں جنگجیوں کی جانب سے استعمال کیا جاتا رہا ہے جنگجیوں اس دوا کو خود کو متارک رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کے مطابق اس کے استعمال سے ان کی لڑنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور وہ زیادہ صفاق بھی ہو جاتے ہیں موسیقی